بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Dear students امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے My name is Adil Mahbub I'm your computer teacher آج کیسے ویڈیو میں ہم disk management والا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں کہ disk management کیا ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہم discuss کریں گے What is mean by disk management utility ہم disk management utility کو کس طرح ہم سے اپنے کمپیوٹر میں دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم practically perform بھی کریں گے تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف disk management کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ disk basically ہے کیا اس کے بعد disk management کی بات کریں گے ہمارے کمپیوٹر میں جو storage devices ہوتی ہیں مثال کے طور پہ hard disk ہے یہ بھی ایک disk ہے cd ہے جس کی فل فرم ہوتی compact disk یہ بھی ایک disk ہے تو وہ devices جو کہ کمپیوٹر کے اندر موجود ہوتی ہیں اور ان پہ ہم اپنا data store کرتے ہیں اور یاد رکھیے گا کہ ہم نے یہ پڑا تھا کہ ہمارا جو کمپیوٹر ہے اس کے اندر دو طرح کی memories ہوتی ہیں جہاں پہ چیزوں کو store کیا جاتا ہے data یا program store کیا جاتے ہیں ان میں ایک ہوتی ہے ہمارے پاس main memory اور دوسری ہوتی ہمارے پاس secondary memory تو یہاں پہ جس disk کی بات ہو رہی ہے that is secondary memory یہاں پہ primary memory یعنی ram rom کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ ہمارے پاس hard disk specifically اگر ہم بات کریں تو اس کے بارے میں یہاں پہ disk کے اوپر بات کی جائے گی تو ہماری جو hard disk ہوتی ہے اس پہ ہم اپنا data store کرتے ہیں لیکن جب ہم اپنا computer own کرتے ہیں اور window load ہوتی ہے اور پھر ہمارا computer own ہوتا ہے پھر ہم my computer کو open کرتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں different drives نظر آتی ہیں c drive, d drive, e drive etc یہ جو drives ہیں یہ کیا ہیں basically ان کو کہا جاتا ہے partitions of the disk یہ hard disk کی partitions ہوتی ہیں ہم اپنی hard disk کی partitions کر سکتے ہیں یعنی ہماری جو hard disk ہے اس کی جو memory ہے اس کو ہم divide کر سکتے ہیں مختلف parts میں, مختلف partitions میں اور وہ جو hard disk ہے اس کی partitions پہ data store کر سکتے ہیں یہ سہولت ہمیں window دے رہی ہے کہ ہم partitions کر سکیں یہ سہولت ہمیں window ہی دے رہی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی drives کے اندر data store کر سکتے ہیں اصل میں اگر ہم اس کی drives نہ بنائیں تو ایک ہی ہمارے پاس drive ہوگی جس کے اندر سارا data store کرنا پڑے گا تو partitions بنانے سے ہمارے لئے آسانی بھی ہو جاتی ہے اور partitions بنانے سے کل کو ہمارے لئے سہولت ہمیں یہ ملتی ہے کہ کل کو ہمارا data بچ جاتا ہے unintentional lost سے بھی for example اگر d drive کا data خدا نہ آستہ کسی وجہ سے خراب ہو گیا یا corrupt ہو گیا یا وائرس آ گیا اس میں تو e drive, f drive یا c drive کا بچنے کے chances ہیں کہ یہ corrupt نہ ہو یا infected نہ ہو تو جب ہم ونڈو کو install کر رہے ہوتے ہیں اس دوران وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے partitions بنانی ہے تو کس طرح سے بنانی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی hard disk کو different partitions میں divide کر دیتے ہیں for example اگر میرے پاس one terabyte کی hard disk موجود ہے تو میں four partitions بناتا ہوں three hundred کی تین بنا لیتا ہوں اور one hundred gb کی ایک partition بنا لیتا ہوں یعنی three hundred, three hundred, three hundred gb کی تین partitions یہ ہو گئی اور ایک partition hundred gb کی بنا لیتا ہوں تو اس طرح سے میں نے چار partitions بنا لی یہاں آپ کی مرضی آپ اپنی مرضی سے اس کو distribute کر سکتے ہیں دو آپ two hundred کی بنا لیں دو اور دو آپ بنا لیں three three hundred کی یہ آپ کی مرضی is totally up to you اب اسے کہتے ہیں partition اب ہمارے پاس partitions کی بھی two types ہوتی ہیں number one is primary partition and number two is extended partition یاد رکھیے گا ہم جب بھی partitions بناتے ہیں ان میں کچھ ایسی partitions ہوتی ہیں جنہیں ہم لوگ یعنی user use کرتا ہے اپنا data اس میں store کرتا ہے جبکہ وہ partition جس میں system کا data store کیا جاتا ہے یعنی وہ files store ہوتے ہیں جسے ہم لوگ use نہیں کرتے ہمارا computer ہمارا processor use کر رہا ہوتا ہے computer کو چلانے کے لیے data process کرنے کے لیے تو یاد رکھیے گا number one پہ ہم پڑھنے لگے ہیں primary partition تو یہ وہی partition ہے جو کہ system reserved partition ہوتی ہے جو کہ ہمارا system یعنی computer system use کرتا ہے اس کے اندرے وہ files موجود ہوتی ہیں جنہیں ہم لوگ use نہیں کرتے ہماری files سے مراد ہے ہماری images ہو گئی ڈیوز ویڈیوز وغیرہ ہم ان میں وہ store نہیں کرتے اس system کے لیے reserve کر دی جاتی ہے اور یاد رکھیے گا ہم چار partitions بنا سکتے ہیں ایک basic disk کے اوپر جو کہ primary partitions ہو سکتے ہیں یا تین بھی بنا سکتے ہیں بکمیس نے mention کیا ہوا ہے کہ we can create up to four primary partitions on a basic disk اور three partitions تین یا چار primary partitions ہم بنا سکتے ہیں ایک computer کے اندر ایک disk کے اوپر یعنی ایک hard disk کی بات ہو رہی ہے نا basically primary partitions جو ہوتی ہیں اسے computer use کر رہا ہوتا ہے اپنے مقاسد کے لیے اس کے اپنے مقاسد کون سے ہیں وہی کام ہے جو ہم نے اس کو کہنے کرنے کے لیے مثال کے طور پر window install ہوئی ہے تو window کے اندر بہت ساری ایسی فائلیں ہیں بلکہ زیادہ تر فائلیں window کی وہ ہی ہوتے ہیں جس کو ہمارا computer ہی use کر رہا ہوتا ہے جس کے ذری سے وہ ہمیں desktop دکھاتے ہیں جس کے ذری سے وہ different operations perform کرتا ہے تو windows کے اندر جتنی فائلیں ہیں وہ ساری ہمارا system use کر رہا ہے تو جہاں پر window install ہے وہ primary partition ہوگی number two پہ آتی ہے ہمارے پاس extended partition extended partition وہ partition ہوتی ہے جو primary partitions کے علاوہ partitions ہیں وہ extended partitions ہیں primary کے علاوہ جتنی partitions ہیں وہ extended partitions ہیں اور چار میں سے کوئی ایک extended partitions ہو سکتی ہے ہم بنا سکتے ہیں اور extended partitions میں ہم لوگ اپنا data store کرتے ہیں مثال کے طور پر d drive ہوتی ہے e drive ہے f drive ہے ان میں ہم لوگ اپنا data store کرتے ہیں اپنی files اور folders وغیرہ create کرتے ہیں ان کو ہم use کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی hard disk efficiently use کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم partitions بنا لیتے ہیں اگر ہم hard disk کو use کرنا چاہتے ہیں اور partitions ہی نہیں بناتے تو پھر problem ہوتی ہے ہمارے لیے تو آسانی سے اپنی hard disk کو اچھے انداز میں use کرنے کے لیے efficiently use کرنے کے لیے ہم partitions create کر لیتے ہیں اور extended partitions کے اگر ہم بات کریں تو ضروری نہیں ہے کہ ایک disk کے اوپر اگر آپ نے extended partition بنانی ہے تو لازمی اس disk کے اوپر آپ کی primary partition ہونی چاہیے for example ایک کمپیوٹر میں دو hard disk لگی ہوئی ہیں ایک کمپیوٹر میں دو hard disk لگ سکتی ہیں ایزیلی لگ سکتی ہیں اگر ایک کمپیوٹر سسٹم میں دو hard disk لگی ہوئی ہیں اور ایک جو hard disk ہے اس کے اوپر primary partition بنی ہوئی ہے اور ساتھ کچھ extended partitions ہیں جبکہ دوسری جو hard disk ہے اس کے اوپر کوئی primary partition نہیں بنائی بلکہ ساری کی ساری extended partitions بنا دیں تو ایسا بھی possible ہے کوئی problem نہیں ضروری نہیں ہے کہ دوسری والی جو ہارڈ ڈسک ہے اگر اس کو آپ نے پارٹیشنز میں ڈیبائیڈ کرنا ہے اور اس کی آپ نے extended پارٹیشنز بنانی ہے تو آپ پرائیمری پارٹیشنز ضرور بناو کوئی ایک ایسا ضروری نہیں ہے یہ آپ کی مرضی ہے ہاں اگر آپ کے پاس ہارڈ ڈسک کی ایک لگی ہوئی ہے تو پرائیمری پارٹیشنز ہم لوگ بنا لیتے ہیں لیکن اگر دو ہیں تو اگر ایک کے اوپر آپ نے پرائیمری پارٹیشنز بنا لیے کمپیوٹر میں ایک پرائیمری پارٹیشنز کا کام ہو رہا ہے تو دوسری والی ہارڈ ڈسک کے اوپر آپ پرائیمری پارٹیشن نہیں بناتے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس دو طرح کی پارٹیشنز ہوتی ہیں جن میں ایک ہوتی ہے پرائیمری پارٹیشن اور دوسری ہوتی ہے extended پارٹیشن primary partition ہم نے پڑھا کہ system reserved ہوتی ہے system use کرتے ہیں اس کے اندر وہ files ہوتی ہیں جو ہمارا computer system use کرتا ہے جبکہ extended partition جو ہے اس کو ہم لوگ use کرتے ہیں جو کہ primary partition کے علاوہ partitions ہوتی ہیں next topic جو ہے disk management utility یعنی اب ہم نے جو partitions پڑی ہیں جو partitions بنائی جاتی ہیں ہمارے computer میں جو partitions موجود ہوتی ہیں ہم نے drives کو اگر دیکھنا ہے اپنے computer میں ان کی health دیکھنی ہے یعنی ان کی جو capacity ہے وہ کتنی ہے کتنی storage memory free ہے کتنی storage memory ان کی use ہو چکی ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اگر ہم نے دیکھنی ہیں تو ہمارے پاس disk management utility کی ایک facility available ہے windows کے اندر ہم easily اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں windows 2000 میں اس طرح سے آپ کو computer management کی option میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ disk management کی option ملتی ہے اور اس طرح سے آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس c drive d drive e drive f drive اور ان کی جو ہے وہ health وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھی ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ کس کا کتنا size ہے یعنی کس drive کا کتنا size ہے اور اس میں free کتنی ہے space used کتنی ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی drive جو ہے وہ active ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی file یہاں اس کا کوئی folder ایسا ہے جو کہ running میں ہے اس لئے اس کو active کہا گیا ہے تو اس طرح سے windows 2000 کے اندر یہ interface آپ کو نظر آتا تھا کیونکہ old ہے اور لیکن آپ کے book میں mention ہے تو میں نے آپ کو دکھا دیا اس طرح سے آپ کو نظر آتا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو partitions ہیں ان میں کس کا کتنا size ہے کون سے کتنی healthy ہے اور کس میں کتنی space available ہے ہم کتنا data کس میں مزید store کر سکتے ہیں تو اس طرح سے disk management utility ہمیں ملتی ہے اب ہم اپنی computer screen پہ چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے جو latest operating systems ہیں یعنی latest windows کے versions ہیں ان میں کس طرح سے ہم disk management کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اپنی جو disks ہیں ان کی partitions کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ان کی settings وغیرہ کر سکتے ہیں Dear friends جیسا کہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ جو windows 2000 ہے اس میں ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں disk management کی option simply آپ computer management میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو disk management کی option ملتی ہے اب یہاں پہ جو میں آپ کو screen پہ دکھا رہا ہوں یہ latest window ہے مارپاس windows 10 pro ہے اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ disk management ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور پھر میں آپ کو سمجھاتا بھی ہوں آپ نے simply یہاں پہ جو start button ہے اس پہ آپ نے right click کرنا ہے اور right click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر option ملے گی disk management کی as you can see on the screen جب آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ dialogue box آجے گا اس کی title bar میں لکھا ہوئے disk management یہاں پہ آپ کو menu bar نظر آ رہی ہے file اس کے اندر options ہیں action ہے کون sections آپ نے perform کرنا ہے اپنے disk کے اوپر view ہے یہ آپ نے اس کا view اگر change کرنا ہے اور یہ help ہے اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو یہاں پہ آپ help میں جا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ ایک partition نظر آ رہی ہے c c drive ہے اور اس کا layout simple ہے type basic disk ہے یہ اور یہ اس کا file system ہے جسے ntfs کہتے ہیں hair یہ آپ کی bookman نہیں ہے اس لئے اس کے اوپر details سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے status وہ اس کا بتا رہا ہے آپ کو اب یہ کیونکہ یہاں پہ پورا readable نہیں ہے تو آپ simply یہاں پر جاتے ہیں تو آپ کو یہ دو arrows نظر آتے ہیں آپ نے اس کو click کر کے drag کر لینا ہے تو آپ اس کو پھر بہ آسانی read کر سکیں گے تو یہاں پر لکھا ہو ہے healthy boot page file اور آگے وہ کہتا ہے crash dump basic data ایٹس ایکٹر آگے مزید ہے تو یہ ہمارے پاس basic disk ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ partition ہے جس پہ ہماری windows installed ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کی capacity دیکھتے ہیں میں اس کو پھر کم کر دیتا ہوں اس کی capacity ہے 118.66 GB ٹھیک ہے جی اور free space اس میں کتنی ہے 58.48 GB اس کی free space ہے یعنی باقی جو ہے وہ use ہو چکی ہے یعنی کتنے percent use ہوئی ہے 51% use ہوئی ہے اور 49% free ہے 49% free ہے اس کے بعد disk zero partition one disk zero partition four اب یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ my computer کو open کریں جو کہ disk pc کے نام سے آج کی windows میں موجود ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں صرف اور صرف ایک ہی partition ہے اس میں اور کوئی partition بنائی نہیں گئی تو ایک ہی چونکہ partition ہے تو اس لئے آپ کو یہاں پر c drive ہی نظر آ رہی ہے اس میں یہاں پر آپ کو وہ دکھا رہا ہے disk zero partition one disk zero سے مراد ہے کہ یہ ایک hard disk لگی ہوئی ہے اس کو disk zero کا نام دیا ہے دوسری hard disk ہوتی تو اس کو disk one کا نام دیتا تو وہ کہتا ہے disk zero میں پہلی جو partition ہے simple وہ ہمارے پاس 100 MB کی ہے یہ system reserved ہے اور یہ 100% free ہے 100 MB ہی free ہے 100 MB کچھ بھی نہیں ہوتے آج کے دور میں 1 GB کچھ نہیں ہوتا اور disk zero partition four اس نے لکھا ہوا ہے یہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ healthy ہے اور recovery partition ہوتی ہے یہ recovery partition ہے یہ بھی by default بنی ہوتی ہے اور یہ 477 MB کی ہے اور یہ بھی 100% free ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو disk zero ہے یہاں پر اب یہ جو نیچے والا area یہ سمجھانے لگوں آپ کو یہاں پر آپ کو اس کی detail نظر آ رہی ہے جس کو میں نے select کیا ہے میں نے select کیا ہوا ہے C drive کو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دکھا رہا ہے 100 MB ہے اور healthy ہے 119 GB یہ online ہے یعنی یہ اس ٹائم پر currently working میں ہے یہاں پر C drive کی وہ اسی طرح سے وہ چیزیں دکھا رہا ہے جو یہاں پر لکھی تھیں اور 477 MB جو ہے وہ healthy recovery partition ہے تو یہ ہمارے پاس تین partition دکھا رہا ہے یہ والی partition دکھا رہا ہے 100 MB کی ہے یہ والی جو میں نے آپ کو یہ دکھائی تھی partition 1 یہ والی دکھا رہا ہے C drive والی یہ اس کی detail دکھا رہا ہے اور یہاں پر ایک hard disk ہے جس میں زیادہ جو memory ہے وہ اس کی ہے کچھ memories کو دی ہوئے کچھ memories کو دی ہوئے یہ جو دونوں ہمیں partition 1 اور partition 4 ہے جو کہ اس نے یہاں پر بتایا ہوا ہے یہ ہمیں یہاں پر نظر نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ system reserved ہے اور system ہمارا use کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو disk management والے topic میں سمجھایا اس کے بعد یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ جو blue part ہے یہ بتاتا ہے کہ primary partition ہے اور جو black part ہے یہ بتاتا ہے کہ unallocated ہے کہ اس کو کوئی بھی partition allocate نہیں ہوئی تو black تو ہمیں یہاں پر کوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ سب کو allocation مل چکی ہے یعنی سب کو کوئی نہ کوئی partition دے دی گئی ہے ساری memory کو اور blue کا مطلب primary partition تو یہ primary partitions ہیں یہ ساری کی ساری primary partitions ہیں کیونکہ system ان کو use کر رہا ہے وہ کیسے کیونکہ یہ دونوں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارا system use کر رہا ہے فائل کیا جاتا ہے page file crash term basic data partition کیونکہ اس کے اندر extended partition بنائی نہیں ہوئی اس لیپ ٹوپ میں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اگر extended partition ہوتی تو یہاں پر آپ کو d drive e drive etc آپ کو نظر آتا تو اس طرح سے یہ disk management کی options ہمیں ملتی ہیں اگر آپ کس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو یہ help کی option یہاں پر ہے نہیں تو آپ یہاں سے بھی help لے سکتے ہیں simply تو آپ اس پر کلک کریں گے تو وہ آپ کو help کی طرف لے جائے گا اور کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ آپ کو ان کی ویب سائٹ سے Microsoft کی ویب سائٹ سے لنک کر کے آپ کو آپ کی help سے متعلق چیزیں بتائے گا کس چیز کی آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو پھر بھی اگر وہاں پہ آپ کا answer نہیں ہے تو آپ اپنا question وہاں پہ post کر سکتے ہیں فائل کی menu پہ کلک کریں options پہ آپ کلک کریں تو یہاں پہ disk clean up کی option ہے اور یہاں پہ وہ آپ کو دکھا رہا ہے changes to the view of console file are saved in your profile اور باقی دیگر options ہیں آپ نے simply اگر کسی فائل کو delete کرنا تو آپ کر سکتے ہیں چونکہ فلحال ہم نے کسی فائل کو delete نہیں کرنا ہم نے کوئی فائل select نہیں کی ہوئی جس لئے یہ inactive ہے یہ فلحال جس طرح بارے میں بھی خیر میں نے آپ بتا دیا تھا اسی طرح سے اگر آپ اس پر right click کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ options ملتی ہیں یہاں پہ right click کرتے ہیں یہاں پہ option ملتی ہیں اچھا یہاں پر ساری options جو ہیں inactive ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ system reserved ہیں اور hidden memory جو اس نے consume کی ہوئی C c drive پہ right click کریں گے تو آپ open option ملے گی explorer option change drive letter and paths drive change c اگر آپ نے change کرنے یہاں سے کر سکتے ہیں اس کی shrink volume shrink کر سکتے ہیں properties میں جا سکتے ہیں چونکہ اس کی detail نہیں ہے میں صرف آپ options دکھا رہا ہوں simply اس پہ click کریں گے c drive open ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو different files بغیرہ نظر آ رہی ہوں ساری windows کی files windows installed desk اس لئے اس کو prime partition کا نام دیا گیا ہے امید ہے کہ اتنی آپ کو سمجھا گئی ہوگی میں نے آپ کو latest جو ہماری ونڈو ہے اس کے اندر disk management utilities کی options میں نے آپ اور اس کے بعد میں نے آپ بتایا کہ partitions کی کون کون سی types ہوتی ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ونڈو کے older versions ہیں ان میں کس طرح سے disk management utility کی option میں ملتی ہے اور آج کے جو versions ہیں ان میں کس طرح چیز دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی باگ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں پڑھیں گے اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ